پیپلز پارٹی کے رہنما ندیم افضل چن نے آئندہ انتخابات میں اتحادی تبدیل ہونے کا اشارہ دے دیا تحاکہ ملک میں نئے اتحاد بنیں گے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیے سے تحریک انصاف کو وقتی فائدہ تو ہوگا لیکن لوگ زیادہ دیر ساتھ نہیں دیں گے سما کے نمائندہ خصوصی ٹکا خان ثانی سے گفتگو میں انہوں نے مزید کیا کہا آپ کو دکھاتے ہیں جیل برو تحریک ان کا ناکام ہوگا سٹریٹیجی میں نے جو سنی ہے وہ حکومت کی ہے سندھ اور بلوچستان میں بیجا جائے گا بعد اخلاقی اور بعد زبانی گرفتار ہو رہی ہے سیاست گرفتار نہیں ہو رہی مزے لوٹے ہیں جن لوگوں نے شہزاد اکبر، خصو بکتیار، رزاق، داؤز وہ مادل تھا جو فیصلے کرتا تھا جو خان صاحب کے قریب تھے اب وہ کدھر ہیں؟ ان کو آنا چاہیے نا سٹرگل کے وقت بھی میں نہیں سمیتا کوئیٹی اسٹیبلشمنٹ وہ اسٹیبلشمنٹ کی حمایت مانگ رہے ہیں دیکھا جائے جو نہیں کسی کے ساتھ چل سکتے شاید وہ پیو پارٹی کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جائے اتحادی بدل بھی سکتے ہیں کچھ بھی ہو سکتے ہیں ملک میں اتحاد نئے نئے بنے گی ہے سوبہ کوئی اور وفاق کے الیکشن ایک دنوں نے چاہیے ورنہ سوبہ کی جس کی حکومت آ جائے گی اس کے لیے قومی سبلی کا الیکشن آسان ہو جائے گا اور دوسروں کے لیے مشکل ہو جائے درائیونگ سیٹ پہ تو نون لیگ ہے سیلیکشن آ بیروکریسی خان صاحب کے دور میں بھی غلط تھی اور نون لیگ کی بھی غلط ہے لوگوں کو وہ ہم احساس دیں تلا سکے کہ ہم ان کے لیے کام کرنا یہ بھی ایک فیلیا ہے خان صاحب کو آل پارٹیز کمفرنس میں ضرور رہنا چاہیے نیشن ایکشن پلان پہ عملی تب ہوگا جب امیان خان اور ساری پارٹیاں ایک سٹیج پہ ہیں ون پیج پہ ہوں گا